اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوندن حالق فرید اور میرے ساتھ مصطفی حنیب بھائی ہیں آج کیسے ہیں بھائی آپ کے لئے جیسے ہیں؟ آج ہم لوگ کر رہے ہیں سہری افطار کی ویڈیوز بہت دیکھ لئی ہیں آپ نے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو شروع سے لے کر آتا ہوں مکہ سے اور اس ٹیمپے میں ہوں مدینہ میں ابھی میں جا رہا ہوں مدینہ المنورہ میرے ساتھ کچھ دوست بھی ہوں گے اور آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مدینہ کا سفر شیئر کروں مکہ المکرمہ سے رمضان کے مہینے وہاں پر کچھ دوست آئے ہوئے ہیں ان دوستوں کو میں نے ان سے ملنا بھی ہے بڑے سپیشل دوست ہیں اور پورا سفر آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے یار یہ بیگ کیوں نہیں بیٹھتا ہے اٹھے بیجر ابھی ہم لوگ یہاں سے برگرز لیتے ہیں باں ایک برگر والی شاپ پر رکھیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گزار ہوا جائے اس کے بعد پھر آگے چلیں اسلام علیکم تین برگرز لے رہے ہیں Without meal آمین با کہا寝تے ہیں موسیقی 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 باقی پیپسی شکریہ شکریہ یہ ہمارا برگر ہے یہ برگر کافی اچھا لگ رہا ہے اور خاص طور پر اس کا بند کافی نرم ہے اور یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ یہاں پر اس کو عربی میں تو خاص کہتے ہیں یہ انگریزی میں کیبج کہتے ہیں عربی میں خاص کہتے ہیں اردو میں نہیں بتا مجھے چیز ساتھ میں اندر ٹیمیٹو ڈالا ہوا ہے ساوس بھر کے ڈالا ہوا ہے تاکہ جب آپ کھائیں تو ادھر سے بہ جائیں بسم اللہ کافی اچھا ہے آپ کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ سے آگے ملتے ہیں ہاں فل کر دو نائنٹی فائیو پیٹرول بھی فل کروا لیا اب اپنے راستے پر ہم لوگ نکل پڑے ہیں اور آگے ہم لوگ جا کے روکیں گے انشاءاللہ ساسکو بھی ساسکو مکہ مدینہ یا جدہ سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں بہت زیادہ مشہور ایک فیول اسٹیشن ہے کیونکہ یہاں پر کافی برینڈز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سب برینڈز کے سری فہرست ہے البیک تو البیک آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر البیک ہوگا آوام رکے گی وہاں پر اور یہاں کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پر تھند ہوتی ہے موسم بڑا تھندہ ہوتا ہے ابھی اس ٹائم پر بھی یہاں پر ہم لوگ یہاں سے کچھ پانی اور ایسی چیزیں لے لیتے ہیں لسی لے لیتے ہیں یہ نخلا سپر مارکٹ کے اندر آ گیا ہے اس کے علاوہ گرم ہے گرم آپ نے گرم ہی پینے ہیں تھوڑا ٹھنڈ ہے تھوڑا ٹھنڈ ہے سب آگئے وہاں پر بل کی پیمنٹ کے لیے اماموں کو میں نے چھوڑ دی ہے تاکہ ٹائم بچائیں اور ہم لوگ جاتے ہیں کودو کے کودو سے کوئی سینڈویچ لیتے ہیں سینڈویچ کلو خلاف سینڈویچ کلو خلاف سینڈویچ ساری ختم ہے ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس نیگٹ اور چپس بغیرہ تھی ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر دوسرا کوئی پرینڈ کودو سے لیتے لیتے آخر ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں نورمل لوکل سیمپل یہاں سے ہم لوگ نے یہوالی چکن لی ہے چکن سینڈویچ آگے جا کے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ سینڈویچ کلو ختم تھے لیکن ہم لوگ فرائز لے لیتے ہیں سیمپل فرائز دیتے ہیں یہ جبنا نہیں ایک ہی دیتے ہیں ایک فرائز دیتے ہیں اور ٹرنک لے لیتے ہیں نہیں ٹرنک لے لیتے ہیں یہ ہماری سینڈویچ ہے میں نے کہا تھا ہر چیز ڈال دینا تھوڑے سے سکمبر ڈالا ہے کھیرے ڈالے ہیں اور چکن ہے کیچپ وغیرہ ڈالا ہے اس لیے نہیں صحیح ہے اچھا ہے ذائق ہے اس طرح کہ میں ایکسپکٹ نہیں کیا رہا میں نے کہا را گزار ہی ہوگا لیکن صحیح ہے چلے گی بلکہ دوڑے گی مامو جی آپ کو کیسے ہوگی جو میں نے کھایا اس میں آئی ہی کچھ نہیں اب یہاں پہ ہم نے کودو سے یہ فرائز لیے ہیں تازے بنا کے دیئے ہیں ہمیں گرم گرم بالکل درما گرم رات میں کیچپ اور ماینیز ہے لیکن میں سادھا ہی کھا رہا ہوں مزہ دہا ہے نورمل جیسے ہوتے ہیں لیکن اچھے ہیں ان کو سینڈویچ میں فکس کریں مزہ دوبالا ہو جائے گا اور سینڈویچ بھی گرم ہو جائے گی جو ٹھنڈی ہو چکی یہ اس ٹائم پر یہ ہے یہ سینڈویچ میں لگایا ہمیں اور اس کو جانے دیں تو کیوں گر رہا ہے بھائی تو بھی آئی ملد آؤ ٹائم ہے تین وچ کے ٹالیس منٹ اور الحمدللہ سہری ہو گئی اب دیکھتے ہیں مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پر جا کر ہوتل میں رکھتے ہیں یا کسی ہوتل میں رکھتے ہیں آپ لوگوں نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ کس کو میں ملنے جا رہا ہوں میں آگے ہوں مدینہ میں تقریباً کل سہری راستے میں کی تھی جیسے آپ نے دیکھا اس کے بعد پر یہاں پر آگیا پورا دن گزارا ایک ولوگ بنانا تھا وہ بنایا اور اب جا رہا ہوں میں ہمارے مصطفہ بھائی سے ملنا آج کے ولوگ کی مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی پلانٹ نہیں ہے کچھ بھی میں پلانٹ کر کے نہیں آیا کچھ بھی نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیا کرنا برحال جو ہوتے جا رہا ہے جو کرنا ہے ہم نے جو سب کچھ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ سب کچھ نیچرل شیئر ہو رہا ہے آپ کے ساتھ السلام علیکم ہمارے ملنے سے پہلے یہ موبائل مل آلے کیسے بھائی؟ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کیسے ہیں؟ مزے میں چلیں جی یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں سید شہداء کے پاس جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا اور یہاں پر تھوڑا سا مصطفہ بھائی کے ساتھ سید شہداء کی قبر ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی وہاں پر ہم لوگ جا کے زیارت کریں پھر جائیں گے کھانا کھانے لیکن وہ آپ لوگ خود دیکھیں کیا کھاتے ہیں؟ السلام علیکم الدینی اسکریم مانگو ونیلہ چوکلٹ ونیلہ مانگو ونیلہ چوکلٹ ونیلہ مانگو ونیلہ چوکلٹ ونیلہ مانگو ونیلہ چوکلٹ ونیلہ مانگو ونیلہ ماں مانگو ونیلہ چلیں یہ لوگ جاں پر اوپر جا رہے ہیں؟ یہ جبل ریمہ نا ایک پاکستانی ریسٹورنٹ پر آئے ہیں اور مصطفہ بھائی کا دل کر رہا تھا کہ باہر بیٹھیں سکون سے باہر بہتر مزہ ہی الگ ہوتا ہے اہاں بیٹھنے میں بیٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے اندر جو بیٹر تھے وہ بلا رہے تھے کہ اندر آجائے میں نے کہا اب نہیں اب ٹائم چلے گا کیا؟ اندر آجائے زیادہ بہتر ہے ہمیں باہر بہتر لگ رہے ہیں ہمیں بہتر لگ رہے ہیں چلیں آپ سکون سے آجائیں ایدر کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کیا خیال ہے مصطفہ بھائی؟ مینیو اردو میں دیکھ لیں بہتر لگی نہیں رہا کہ میں اس وقت سعودی میں بیٹھا ہوں آپ کیا ریکمنٹ کریں کہ اچھا کیا ہے ان کا اچھا پھر ایک کام کریں آپ صحیح یہ میک سویل کریں اچھکا کوئی چھکل کریں سپائسی جائے سپائسی ٹائٹ کروائی ہے صحیح یہ سپائسی فل رکھنا ہے بھائی کراچی والے ہوں اور سپائسی نہ ہوں یہ تو نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ اچھا دن سے کھانا کھار ہوں میں اور گروہ لے ہوں سپائسی جائے ہوں کافی انتظار کے بعد ہمارا کھانا آگیا اس میں کون کون سی بھوٹی ہیں بھائی؟ چھکن، بٹن، فش فش بھی ہے پولنگ لے آئیے گا یہ سب سے پہلے یہ سیلڈ ہے اور یہ نان ہے کافی مختلف قسم کے اور یہاں پر بار بی کیو پلیٹر ہے اس میں کباب فش چکن اور بیف کباب چکن کباب ہیں بغیرہ بوٹی ہے یہاں پر اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس بریانی اے نہیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس کڑائی تو رائٹہ بھی ہے خیر شروع کرتے ہیں بسم اللہ کریں اب مصطفیٰ بھائی کا ریویو لیتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے ان کو کھانا یہاں پر بھائی یہاں میں نے کڑائی بھی نکال لیے اور یہ بیف اور چکن کی سیکھ بھی نکال لیے اب سرائے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا سین ہے پاکستانی والاٹا چاہ رہا ہے یا نہیں بسم اللہ بسم اللہ مسارہ کم ہے ہم نے ان کو بولا بھی تھا کہ بھائی ٹائی ٹھائی ہی رکھی گا اس کے آج انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی لیکن وہ کڑائی بات نہیں ہے کڑائی بات نہیں ہے لیکن کڑائی اچھی ہے اچھا تیکی کام ہے لیکن یہ کڑائی اچھی ہے ایک اور نوالا لیں گے بات نہیں ہے کڑائی بات نہیں ہے کڑائی بات نہیں ہے وہ مرچہ نہیں ملے انگل کراشی یہ بھی سیم چیز لیکن اس کے لئے لیکن اس کے لئے اچھی ہے صحیح اپدل مالک بھئی ایک اور چیز اپدل مالک بھئی کھاتے ہیں لیکن اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کہتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے جب میں کراچی میں آیا تھا اس ٹائم پہ آپ نے جو پراتھا مجھے کلایا تھا اربی پراتھا میں نے کہا تھا بہت ٹیک ہے آپ نے کہا تھا ہم ایسے کھاتے ہیں ہمارے لئے صحیح ہے وہ واقع ہے میرے بہت ٹیک ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا مطلب میں اس طرح کا آرڈر نہیں کروں گا اتنا ٹیک ہے کیونکہ ہلتھ کے لئے تو ایسے بھی اچھا نہیں ہے ایسے بھی اچھا نہیں ہے پھر ایک چیز بار بار کھا کے آپ کو بئی ٹیسٹ چاہی ہوتے ہیں یہ چکن کی جو سیکھ ہے یہ اچھی ہے اور یہ تھوڑی سپائسی ہے اچھا یہ تھوڑی سپائسی ہے مصطفہ بھائی نے تو ہر چیز میں یہاں پر سب سے پہلے چکن بریانی یا یہ کڑائی مجھ سے بریانی کیوں بار بار نہیں کر لیا میں بھی یہی دیکھوں چکن کڑائی طرح کا رچ نیوالا بنا کر بسم اللہ اچھی ہے سپائسی نہیں ہے یہ نہیں ہے سپائسی ہے سپائسی ہے مصطفہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ چکن سیکھ ہے یہ ہے سپائسی ہے یہ ہے یہ تو آپ نے ٹھائی نہیں کیا یہ یہ فش ہے یہ فش ٹکا اس کو کہتے ہیں شاید گھرہ میں تازہ بنا ہوا ہے بلکہ فریش بنا ہوا ہے ہم کیسے صحیح ہے اور سپائسی ہے اچھا یہ چکن سے بھی نہیں ہم ٹھائی کر کے دیکھیں مجھے چکن سے لیس لگا ہے مجھے چکن سے لیس لگا ہے مجھے لیس لگا ہے ایسا ہی سپائسی ہے یہ کھانے کے ایک کچھ سیکنڈ کے بعد اس کا سپائس کی جائے نا تیسر جلن فیل ہوگی چلیں ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں سہری کرتے ہیں اور کپیں لگاتے ہیں بعد میں آپ سے ملتے ہیں چلیں جی واپس ہوتل کے پاس پہنچے ہیں ہم لوگ مصطفہ بھائی کے ہوتل کے پاس لیکن یہ میں بتاؤں گا نہیں کونسا ہوتل ہے ایسا نا صبح وہاں پہنچی بہت اچھا لگا شایئے شایئے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہاں اور ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہاں جیسے بھائی بھی جائے شایئے 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 مکہ میں پکڑ لیں گا مکہ میں تو ہر وقت موجود ہے ادھر بھی موجود ہے شایئے